اسلام علیکم یہ جو کھنڈرات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ جو ٹوٹے پوٹے پتھر اور شکستہ حال دیواریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کسی وقت کسی دور میں یہ علم و عرفان کا مرکز تھا اور یہ ایک یونیورسٹی تھی جس کو مہاراجہ اشوکہ کے دور میں جو اس کو تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شارتہ دیوی کا مندر بھی تھا اس میں جو انٹریسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کو مطلب یہ تیروی صدی تک تو مطلب بقاعدہ ایک فنکشنل یونیورسٹی تھی اور اس یونیورسٹی کو چھویں صدی سے لے کے بارہویں صدی تک جو مختلف بڑے بڑے بودھسٹ جن کو آپ کو کہہ سکتے ہیں سادو یا جو ان کا مذہبی پیشواہ تھے انہوں نے وزٹ کیا لیکن جو میرے لئے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو مسلم تاریختان ہے البیرونی اس نے بھی اس یونیورسٹی کو وزٹ کیا ہے اور یہ یونیورسٹی وادی نیلم میں شارتہ کے مقام بے واقع ہے اور یہ بلکل جو دریائے نیلم ہے اس کے پاس میں ہے اب تو دریائے نیلم تھوڑا سا دور ہٹ گیا ہے لیکن پہلے کھا جاتا ہے کہ یہ بلکل دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ میں تھی اور جو پاکستان انڈیا کا لائن آف کنٹرول ہے اس سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ یونیورسٹی اور پہاڑ کی ڈامن میں ہے خوبصورت جگہ ہے کبھی اب کا وادی نیلم آنا ہو تو تاریخ کے بند دریجے کھولنے کے لیے اس یونیورسٹی کا چکر ضرور لگائیں اور اس چھوٹے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوٹ یارڈ میں چھوٹے سے میدان میں بیٹھے ہیں ان پتھروں پہ اور دس بارہ صدیوں پیچھے جائیں تیرونی صدی میں خود کو لے کے جائیں اور تصور کریں کہ دنیا بر کے سٹوڈنٹس یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس پہاڑ کی چھوٹی پہ اور اس یونیورسٹی پہ آتے تھے یہاں پہ کلاسے لگتی ہوں گی مذہبی عبادت مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہوں گی اور کیسی چیل پیل ہوگی تو تاریخ کے تعلیم علموں کے لیے تو یہ ایک اندہ جگہ ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی کہ تاریخ ہمیں بہت کس سکھاتی ہے وقت کیسے کیسے تبدیل ہوتا ہے اور وقت ہمیں کیا سبق دیتا ہے یہ جگہیں یہ سبق سکھنے کے لیے سب سے بہترین ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہاں ایک اور چیز کہ میں دنیا کے دیگر ممالک میں بھی گیا ہوں ان قوموں نے اپنے جو تاریخی ورثیں ہیں ان کو اب یہ دیکھیں کہ یہ بچے کسی جانوے کا چیز کمار رہے ہیں لیکن اب ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اس سے وہ راگ گر رہی ہے پتھر گر رہے ہیں اور یہ پتھر کتنی اہمیت کے حامل ہیں اور یہاں پر کوئی اس طرح کا نظم نہیں ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے تو وہ کمیں اپنے تاریخی ورثوں کو محفوظ کرتی ہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور ان کو بتاتی ہیں کہ ماضی میں کموں کا رینس ہیں طرز عمل طریقہ کار کیا تھا جبکہ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے اب یہ کوئی صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے یہ دیکھیں کچھرے کی باڈلز پڑھی نہیں ہیں یہاں کسی نے عام کھا کے پھینکتی ہے یہ شاپر پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں کوئی حالانکہ یہ کتنا اس کی کیئر ٹیکنگ کے لیے دو بندے بھی کافی ہیں اور کشمیر میں ٹورسٹ کتنی زیادہ آدھ میں آ رہے ہیں کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ان قیمتی احساسوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے تو برحال یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو اس تاریخی جگہ سے امید آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات موسیقی